موسیقی آداب آرٹ سے مربوط آموزش کے ایک اور پہلو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ پہلو بہت اہم ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آرٹ کی تجربے کو اندازہ قدر نے ایک ذریعے کے طور پر کس طرح استعمال کیا ہے یا اسے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے آرٹ سے مربوط آموزش میں درسیات سے ایک بچہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ ایک عمل سے دوسرے عمل کو ترقی دے اور انگینت تخلیقی اطلاقات سے راہ کو عبور کرے اس عمل میں طلبہ مشاہدہ کرتے ہیں باہم غور و فکر کرتے ہیں تنقیدی طور پر تجزیہ کرتے ہیں مسائل کو حل کرتے ہیں ہچکچاہت سے چھٹکارہ پاتے ہیں ساتھیوں کی بات سنتے ہیں اپنا فیصلہ تھوپنے سے بچتے ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ خوشی خوشی تدریسی عمل میں حصہ بھی لیتے ہیں ہر بچے میں کچھ اوصاف ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کی پیش کی معلومات ہیں وہ اپنے ساتھ لائے ہیں اور یہ باتیں انہوں نے اپنی فیملی سے حاصل کی ہیں اپنے سماج سے حاصل کی ہوئی یا اپنے علاقے کے لوگوں سے حاصل کی ہوئی ہیں یا پھر یہ ان کی مورسی روایات ہیں آموزش کے اس عمل میں اس پہلو کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے کہ طالب علم آسانی کے ساتھ اور بغیر کسی رکاوٹ کے برجستہ طور پر رد عمل کا اظہار کرے اور انفرادی خیالات کو ساجہ کرنا پسند کرے اس قسم کی مختلف خصوصیات کا مظاہرہ استاد کے اور ہمارے لیے اندازہ قدر کے نکات ہیں آج سے مربوط آموزش ہم کو اس لائق بنا دیتی ہے کہ ہم بغیر کسی زیادہ کوشش کے اندازہ قدر کے تینوں مرحلوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں اندازہ قدر کے تینوں مرحلے یہ ہیں آموزش بطور اندازہ قدر اس کا مطلب ہے کسی موضوع یا کسی مضمون کا وہ علم جو طالب علم کو پہلے سے حاصل ہو اس سے مختلف اوصاف حاصل ہو جاتے ہیں اور اس کے مفادات بھی مختلف ہوتے ہیں وہ پہل کرتا ہے اور یہ سب کچھ اس کی کارگردگی سے ظاہر ہو جاتا ہے اور یہ سب اشاریے اندازہ قدر کے لیے بہت ہی اہم ہوتے ہیں استاد آموزشی تجربہ اور اس پر مبنی آموزشی سرگرمیوں کا منصوبہ بناتا ہے کسی وجہ سے اس کو آموزش کے طور پر اندازہ قدر کہا جاتا ہے اگر آپ کو وہ سرگرمی یاد ہو جو آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھنے کے بعد کی تھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بارش کے قطروں کے تجربے کے بعد بچے اپنی تجربے کے بارے میں بہت کچھ بتا چکے ہوں گے یا بتا سکے ہوں گے اب جب کوئی طالب علم اپنا تجربہ بتا رہا ہو یا جس طرح وہ تفصیل کے ساتھ اپنی بات پیش کر رہا ہو تو آپ اس کی موجودہ مہارت کا اندازہ قدر کر سکتے ہیں اور اپنی آئندہ تجربے کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں جو خود اپنے آموزش کا جائزہ ہو سکتا ہے اس طرح یہ پہلا قدم ہوگا اور دوسرے قدم کے بارے میں جو کہ آموزش کا جائزہ ہے آپ میرے دوسری ساتھی سے سنیں گے آر سے مربوط آموزش واقعہ تن ایک عمل ہے اور اب ہم آموزش کے لیے اندازہ قدر تک مہنچ گئے ہیں جو کہ اس کا اگلا قدم ہے کیونکہ آموزش کے دوران جس طرح آموزش فقو پذیر ہوتی ہے ایسے ہی اندازہ قدر بھی صورت پذیر ہوتا ہے اس طرح ایک درمیانی مرحلہ ہے جس میں استاد کے لیے طلبہ کی آموزش کی پیشرفت کو جاننا ضروری ہے اور آٹھ مربوط آموزش مرعی اور قابل مشاہدہ کارکردگی کے اشاروں کے ذریعے ہی مدد کرتی ہے ان اشاریوں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ طالب علم کہاں پہنچا ہے اور یہ بھی کہ کیا آموزش واقعی ہو رہی ہے یا نہیں دراصل استاد کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا زخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوا ہے مثال کی طور پر ہم سبق منسون کی ڈائری کی مثال لیتے ہیں جسے ہم آرٹ انٹیگریٹڈ لرننگ یعنی آرٹ مربوط آموزش میں تجرباتی آموزش کے لیے ایک سرغرمی کے طور پر کرتے رہے ہیں بنیانے طور پر ہمیں اظہار کو دیکھنا ہے یعنی یہ کہ کیا بچوں نے اظہار کا صحیح طریقہ جان لیا ہے وہ کسی بھی شکل میں بارش کی تجربے کو محسوس کر لیتے ہیں ایسا کسی بھی آرٹ کی تجربے کے ذریعے ہو سکتا ہے یہ تجربہ لکھ کر بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی عدبی آرٹ بھی ہو سکتا ہے یہ کچھ کر کے یا عدکاری کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے چاہے تصویر کی تفہیم کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو اس کو بھی ہم بچے کی پیشرفت کہتے ہیں اندازہ قدر کے عمل میں سب سے آخری اور تیسرا مرحلہ آموزش کے اندازہ قدر کا ہے یہی وہ مرحلہ ہے جسے اکثر اسادزہ باقائدگی کے ساتھ انجام دیتے ہیں اور اسے واقف بھی ہیں اس مرحلے سے متعین صلاحیتوں اور آموزشی محاصل کے اندازہ قدر میں مدد ملتی ہے آرٹ سے مربوط آموزش کے مختلف پہلوں کے تائین قدر میں متعدد ذرائع سے اسادزہ کو مدد ملتی ہے اسی آموزش کے لیے استاد بچوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور جو کام پر مبنی اندازہ قدر یا زبانی یا کاغذ پینسل یا قلم کے ذریعے ممکن ہے آرٹ سے مربوط آموزش الیمنٹری سطح پر درس و تدریز کا اندازہ قدر کوئی زبردستی کرائے جانے والا عمل نہیں ہے ہم پہلے دو تجربوں میں بارش کے قطروں اور ڈیری کی سرگرمیاں انجام دیتے رہے ہیں اب ہم تمام تجربوں کو مختصر کرتے ہیں یعنی زخیرہ الفاظ جملہ سازی اور دیگر سارے کام جیسے صرف لکھنا پڑھنا اور تھوڑا سا ٹیسٹ لے لینا یہ مہارت پر مبنی بھی ہو سکتا ہے مثلا ٹیٹر ایک بچے کا گیت لکھنا اور گانا بھی ہو سکتا ہے یہ سب ترسیل اور ابلاغ کی مہارتیں ہیں یہ اظہار کی قوت ہے یہ زخیرہ الفاظ یہ زبان کے جملوں کی تشکیل ہے آرٹ سے مربوط آموزش کا محاصل ہے اور یہی آرٹ سے مربوط آموزش کا مقصد بھی ہے یہی برجستہ آموزش ہے اور درسو تدریس کے عمل کا پرلطف پہلو بھی شکریہ